ہلو ایوریون کل سید آپ لوگوں نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں میں نے نئی جو ہیڈیو سائٹ بننے والے ہیں اس کو میں نے ایکسپین کیا ہے اور اسی ویڈیو سری جو کونٹینیو کرتے ہوئے آج میں چندرین 3 کو کمپلیٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ایکچولی میں بتا دوں کہ میں کوسس کروں گا جتنے فیکٹس ہوں وہ فیکٹس آپ کے سامنے لکھیں کوسس کروں تاکہ جو آگے آنے والا آپ کا ایکزام ہے اس میں آپ لوگ ایزلی ان کو سال کر پاؤں اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں بڑھا دوں میں ہوں سندی اور ہم لوگ آج چندرین 3 کی ایک اگر کے ساری پوائنٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں اس کے ہسٹری میں جاؤں گا چندرین 3 کا جو ہسٹری تھا پہلے اس کی ہسٹری بیگ کرنے ایکچولی چندرین 3 نہیں میں چندرین کی ہسٹری کو پہلے کور کروں گا نہ اس کے بعد ہم چندرین 3 بھی جائیں گے سٹارٹ کریں جب سے چندرین مسن سٹارٹ ہوئے تو سب سے پہلا ورڈ میں مسن کرنے والا تھا رشیا رشیا نے لونہ نام سے اپنے ایک سریز کونٹ میں کی اور لونہ کے اب تک وہ 25 مسن کر چکا ہے لونہ کی شروعات کی گئی 1950s میں شروع کیا اور جس میں پہلا سکسکلل مسن تھا 1959 میں جیسے 1959 میں مسن سکسکلل ہوا چھوٹی سی نمیسہ میں یہاں پہ دینا چاہوں گا کہ جب بھی مسن ہوتے تو مسن بیسک چار ترے کے ہوتے ہیں اور ان میں سے جو پہلا مسن ہوگا وہ ہوگا Camp landing از فرک نہیں پڑھا دوسرا جو ہوتا ہے کہ Sort landing ہمیں بہت سارے چیزیں لوگ نہیں جس سے ہمیں آؤٹ پٹ ملنے کی período cosmic dagen d свидet سیمپل کو واپس لینڈ تو یہ تھرڈ مصن فورت مصن سیدھے مین کو ہی ہم لوگ کیا کریں وہاں پر لینڈ کر دے تو مین وہاں پر جب چلے جائیں گے تو وہ ہمارا فورت مصن بنے گا سیم اس کو شریف میں سب سے پہلے جو ہوگا ہمیشہ سوف لینڈنگ مصن ہوگا سوری ایمپیکٹ لینڈنگ ہوگا پہلا جو 1959 میں تھا وہ لونہ 2 تھا جو کہ رسیہ نے ایمپیکٹ لینڈنگ مصن کیا ناو اس کے بعد رسیہ نے ہی اس مصن کو کوانٹینیو کیا 1966 میں لونہ 9 میں اس نے سوف لینڈنگ کرائی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لونہ 9 ایک پہلا مصن تھا جو اس ورڈ میں سوف لینڈنگ کیا گیا ہے آپ کو سید یاد ہوگا ہمارا جو چندرہ آنے وہ بھی سوف لینڈنگ مصن ہی ہے ناو 1969 آیا کمال گیا ناسا نے اور اپنے دو ایسٹ نوٹ کو اس نے مون کی سرفیس پر لینڈ کرا دیا پتا ہوگا آپ کو نیل آمسٹرونگ آن بیس دونوں وہاں پہ لینڈ کیا گیا ہے دیکھو ہمیسے نام لگا جاتا ہے کہ نیل آمسٹرونگ جو تھا وہ پہلے قدم رکھنے والے پرسند ہے یا دیکھنا دونوں ایک کوکپٹ سے وہاں پر گئے ہوئے تھے بس لاست سمیتھا جب ان دونوں کو وہاں سے ایکجٹ کرنا تھا کہا جاتا ہے کہ بیس کے عمت نہیں ہوئی کہ نیچے اتر جاؤں ڈر لگ رہا تھا یا کچھ بھی ایسا مانو تو انہیں نیل آمسٹرونگ سے کہا نیل آمسٹرونگ سب سے پہلے نیچے اترا اس کے تھوڑی دیر بعد پیچھے سے بیچ ہوتا ہے تو دونوں وہاں پر نیچے اترنے کے بعد وہاں پر جا کے رکھ گیا ہے تو کہتے ہیں وہ مصن چار دن میں چھو گیا تھا جو ہم لوگوں نے اتنے دن میں کیا وہ چار دن میں مصن کیا گیا تھا ناؤ اس کے بعد پھر سے لونہ 24 گیا لونہ 24 گیا وہاں پر وہاں سے سیمپل لیا سیمپل لینے کے بعد واپس آ گیا کہ ہم نے چاروں مصن یہاں پر دیکھیں پہلا ایمپیکٹ لینڈنگ دوسرے سوپ لینڈنگ دوسرے ہم تیسرا یہاں پر جو سیمپل لے کے واپس آ گیا sorry this one not this one this one this one اور آپ کو بتا ہے کہ یہ human flight لکے چلا گیا تھا تو ہمیں چاروں مصن ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دو سورو کے مصن تھے دو سورو کی کنٹری تھے ان تینوں نے مل کر چاروں مصن کر دیا جیادہ تر مصن کس نے کی سویت یونین میں کیا جسے آج ہم لوگ ریشیا یا یو اے سورو کہا کرتے ہیں اس کے بعد سمجھنا سمارٹ مصن آیا یوروپین اس پیسن سے جو کہ دو ہزار تین میں کیا گیا اس کے بعد چینی ون مطلب چائنا کا جو مصن تھا 2007 میں پہلے مصن گیا اس کے بعد یہاں پہ نہیں لکھا ہوا اپ ڈیٹ کر لیں 2008 2008 میں چند ریان چند ریان فرسٹ کیا گیا جو کہ پولر سٹلائٹ لانچ ویکل پولر سے سی 11 سے کیا گیا مصن تھا ٹھیکی نا یاد ہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی گنٹی پہلے ایمپک لانڈنگ کرتا ہے ایسے کر کے یہاں پر کیا گیا اس کے بعد چینی نے اپنا نیچٹ مصن سوفٹ لینڈنگ کا دیکھیا اس نے 2013 میں یا دکھنا یہی مصن ہمارا لاسٹ مصن تھا جو ہمارے چند ریان سے پہلے کیا گیا تھا سوفٹ لینڈنگ اس کے بعد کوئی بھی مصن سکسی نہیں ایک ٹرائی تو جیکسان میں گیا جیپان نے بھی کیا تھا ایک ہی ساتھ ملکا اگر دیکھو اگر کتنی کنٹری مون سرپس پر جا چکی ہے تو اب تک فور کنٹری جا چکی ہے انڈیا فورت کنٹری ہے اگر کہا جائے کتنی سپیس ایجنسی جا چکی ہے تو اس سماعے ہم لوگ یوپین سپیس ایجنسی کو کنٹری تو کاؤنٹ نہیں کر رہے بٹ ایسے کیا کاؤنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ایسے سپیس ایجنسی تو کاؤنٹ کری رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہاں پر دیکھنا جو نیکسٹ مشن ہونے والا ہے وہ لپیکس ہوگا یاد رکھنا وہ جیپان کے ساتھ ہوگا سارے لوگوں نے اپنی مشن کو کانٹی نکو جیسے لونہ 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 اپولو 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 بٹ انڈیا اس سریز کو ڈسکنٹینیو کر کر لپیکس جیپان کے ساتھ کرے گا ہو سکتا ہے کہ جو اگلا مشن اکیلے انڈیا کرے وہ مشن ضرور سے کس کا ہوگا تو وہ مشن ضرور سے چندریان فور کے نام سے کیا جائے گا بٹ ہمیں اس پر نہیں جانا ہمیں یہیں تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا انڈیا نے اپنا 2019 کا مشن جو تھا جو چندریان 2 تھا وہ unsuccessful تھا میں unsuccessful کہنا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لگ بگ 95% unsuccessful تھا بلاسٹ میں جو روہر ہے وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے یہ چھوٹا سا بیگراؤنڈ ہوا آپ لوگ کو اگر اس طرح کا بیگراؤنڈ چیئے تو میں نے ایک لیکچر آلیڈ ڈالا ہوا ہے آپ دیکھنا ہے کہ بہت اچھا لیکچر ہے ہاں آپ کے سارے بیسک پھنڈے کے لیے رہوں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ لیکچر پر سریج پڑا نہیں ہے وہ پوری ہے پوری تو نہیں ہے بہت ٹھیک ہے آپ کے بیسک پھنڈے پوری کرے گی ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم لوگ موک کرتا ہوں تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا مون اور سن اور ارث کے جو کومبینیشن اس کے بارے میں دیکھنا یہ سن ہے سن سے یہ ارث ہے ارث چارور ایسے چکر لگا رہی ہے اور اپنے ایکسز بھوم ہے روٹیشن اور ریولیشن دونوں کر رہی ہے تو میں نے کہا کہ ایک پورا چکر پورا کرنے میں اس کو 365 ڈیزے پروکس لگتے ہیں مطلب ون ایئر کا ٹرم لگتا ہے 快utor لكن اور یہ اپنی ایکسز میں بھوم رہی ہے اور جب گھوم رہی تو گھوم رہی تھا اس کو گھوم movements 24 hours لگتے ہیں تو میں کہ Dot ہے تو یہ مون بلکل مون اسی طرح شکر لگا رہا ہے ارتھ سے ارتھ سن کے چاہر اور چکر لگا لیے تو پہلا ایک روڈیشن ریولیشن ایک روڈیشن دن اس کی ایکسس میں ریولیشن تو ایسے کر کے یہ ایک پورا چکر پورا کرنے میں اس کو اپراکس میں ہر بار بولوں گا تھوڑا سا سا جادہ ہوتا ہے کم نہیں ہوتا ہے ٹھیکی نا ٹوئنٹی ایٹ ڈیج کا سامنے لگتا ہے اٹھائیس دن کا سامنے لگتا ہے ٹوئنٹی ایٹ ڈیج کا 29 کے پاس ہی پہنچتا ایکسس پہ گھومنے میں اس کو ٹوئنٹی ایٹ ڈیج رکھتا ہے تو دیکھو میں کہہ سکتا ہوں اس کا روڈیشن پیریڈ ڈیولیشن پیریڈ ڈھونو ایک ور ہے تو جرا آپ لوگ مون کو دیکھنا پہلے آردھ کو دیکھے تو ایسے چکر لگا رہی ہے اور مون اردھ کے چار اور ایسے چکر لگا رہا ہے اگر میں سن کی اور دیکھوں تو کیا ایسے چکر لگا رہا ہے کیا مون تو کچھ اس ڈیریکشن میں موب کرتا ہے وہ دکھائی دے رہا ہے تو دیکھو مون اردھ کی بھی چکر لگا رہا ہے مون سن کی بھی چکر لگا رہا ہے مون اپنے ایکسس پر گھوم گا ہے اور ایسے گھر کے یہاں پر میں نے اس کی ٹرڈیکٹری بنائی کچھ اس طرح سے سننا بات کو ایسے پوری ٹرڈیکٹری میں نے یہاں پر بنائی اس بات کو آپ لو دیکھ لو مون کی ایکسس پہ ذرا دیکھنا یہاں سے اگر مون کو دیکھیں تو مون فرس ڈے یہاں پر ہے سیکنڈ ڈے آپ کو پتا یہاں پہنچ جائے گا اس کو یہاں سے موو کرنے میں پراکس تھرٹین ڈگری ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مون ایک دن میں مون ایک دن میں لگ بگ تھرٹین تیرے ڈگری کے آسپاس تھوڑ سکم ہوتا ہے بارہ پوائنٹ کچھ ہوتا ہے لیکن تھرٹین ڈگری کے آسپاس ایک دن میں پورا گھن جاتا ہے اور ایسے یہاں تک آنے میں اس کو 14 days کا ٹائم لگے گا اور یہاں سے یہاں تک آنے میں اس کو 14 days کا ٹائم لگے گا تو 14 days بعد یہاں پہ آئے گا اور 14 days پہ یہاں پہ آئے گا ایک بار جب یہاں پہ آئے گا تو یہاں پر فل مون کی انسیڈنٹ ہو جائے گی اور اب یہاں پہ پہنچ جائے گا تو نو مون کا انسیڈنٹ ہو جائے گا تو نو مون کا مطلب پورا مون کوئی بھی مون دکھائی نہیں دینا فل مون کا مطلب پورا مون دکھائی دینا تو ایسے کر کے یہ دونوں ٹھوڑے سا اور ہم اس کو elaborate کریں گے تاکہ یہ چیزیں وہاں دھنگ سے clear ہوں یہاں پر دیکھنا یہاں پر ارث ہے ارث کی چاروں اور چکا لگا رہا ہے یہاں پر مون میں نے کہا کہ یہاں سے یہاں کی distance ہوتی لگ بگ 4.71 لاک کلومیٹر 4.71 لاک کلومیٹر یہاں سے یہاں کی distance ہوتی 3.71 لاک کلومیٹر لاک کلومیٹر یہاں سے یہاں کی distance ہوتی 3.84 لاک کلومیٹر اور یہاں سے آگے رہے ہیں 3.84 لاک کلومیٹر تو یہ پورا اس کے تب وہ بنے گے آپ کو بتا کہ یہ position پاس مونے کارن پیرجی گلائے گے اور یہ دور رہنے گے اپوزی گلائے گے پیرجی اور اپوزی کلومیٹر بنے گے آپ کو بتا کہ یہاں سے یہاں تک آنے میں 14 days کا ٹائم لے گا یہاں سے یہاں تک 14 days کا ٹائم لے گا ٹوٹل 28 days ہو جائیں گے اپنی ایکسس پر بھی اس کو پورا گھومنے میں اس کو 28 days کا ٹائم لے گا اور تو اسی کارن 14 days کا day بن جائے گا اور 14 days کی night بن جائے گی سننا باتوں کو میں نے جس ٹائی بتایا کہ یہاں سے یہاں آنے پر اس کو 13 ڈگری ایک دن میں موک کر جانا پڑے گا میں نے کہا کہ ایک بار اس میں فل مون ہوتا ہے ایک بار نو مون ہوتا ہے فل مون نو مون کنڈیشن دیکھ رہے ہیں پور نمہ آمارسٹی ہے جسے آپ لوگ کہتے ہو میں نے کہا یہ ارث ہے ارث کے اس والے اس سے میں اگر میں ہوں دے گا تو میں کہوں گا یہ نو مون کا انسیڈنٹ ہوگا یہی مون اگر اس لوگیشن میں یہاں پر ہوتا تو مجھے پورا دکھائی دیتا وہ فل مون کا انسیڈنٹ مانتا ریفرنس کا اندر ہے سننا بات کو میں اگر یہاں پر تھا مون یہاں پر تھا تو میں نو مون تھا اگر میں یہاں پر ہوتا تو وہ میلے فل مون ہوتا اگر میں یہاں پر مون تھا تو میلے فل مون تھا اور میں یہاں پر ہوتا تو نو مون ہوتا مون کا نہ دکھائی دینا ہی نو مون ہوتا ہے بہت ایسا نہیں کہ مون کہیں چلا گیا ہوتا ہے مون تو وہی پر ہوتا ہے تو نو مون اور فل مون میں سمجھ گئے 14 days بعد فل مون اور 14 days بعد نو مون کا انسینر ہوتا ہے ایسے مل گئے پروکس 28 days میں 1 منت بنتا ہے یہ منت وہ منت ہے جسے ہم لوگ لونار منت کہتے ہیں لونار منت وہی جو ہم لوگ چیتر بیساک شامن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یادرنا منت جو ہوتے ہیں دولار منت ہوتے ہیں وہ جن فیب مارچ والے ہوتے ہیں جو 31 30 31 30 اور 28 اور 28 29 days کے ہوتے ہیں دونوں کو دیفرنس کریٹ رکھنا ٹھیک ہے نا اس کے بعد یہ والا جیسے ہم یہ والے سیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ سننا میں نے کہا کہ یہاں پر ایک ہوتا ہے سپر مون اس کو سمجھ لینا جب آ ہی گئے یہاں تک تو سپر مون ذرا دیکھو میں نے کہا کہ میں یہاں پر ہوں جب اس لوکیشن پہ ہوں تو اس لوکیشن میں مجھے یہ فل مون کا انسیلن لگیا قسمت والی بات ایسی ہوئی کہ جس دن فل مون تھا اسی دن کیا ہوا کہ مون ہمارے بلکل پانس آگیا تھا جب پانس آگیا تو مطلب وہ کس کنڈیشن میں پیرجی کنڈیشن میں آگیا تھا تو جب میں نے کہا فل مون ہو اور پیرجی کنڈیشن آ جائے تو پانس میں بھی ہو جائے گا اور بڑا بھی دکھائی دے گا تو مون اپراکس ہمارے لیے فیفٹی نائن پرسنٹ دکھائی دے گا فیفٹی نائن پرسنٹ اور بڑا دکھائی دے گا تو اس کنڈیشن کو انتو سپر مون کہتے ہیں لیسن میں نے کہا کہ ٹونٹی ایٹ ڈیز بعد یہ ایک چکر پورا کرے گا تو میں ایسا کہ سکتا ہوں کہ اگر ایک تاریخ کو یہاں پر فل مون تھا تو اگلا فل مون ٹونٹی نائنٹ آف جین کو ہوگا ایک جین اٹھوڑے ہیں تو ایک منت میں کتنے فل مون ہوگے دو فل مون ہوگا جیسے دو فل مون ہوئے ہیں ہم اس انسیڈنٹ کو بلو مون کہتے ہیں تو میں کہوں کہ بلو مون کا مطلب ہوتا ہے بلو مون کا مطلب ہوتا ہے ایک منت کے اندر ایک منت کے اندر ایک فل مون اور ایک دو مون ایک دونوں کا ہو جانا یا ایک منت کے اندر دو فل مون کا ہو جانا ایک منت کے اندر دو فل مون کا ہو جانا ایک منت کے دو فل مون کا ہو جانا ہمارا بلو مون کہتا ہے ایک ابھی 29 آبدا اگست کو ایک نیوک چل لئی تھی 20 نہیں 30 آگست کو 30 آگست کو کہ انڈیا میں سپر بلو مون دکھا گیا اب سپر بلو مون کیا ہوگا تو جرہ دیکھو سپر مون کا مطلب ہوگا distance پیرجی ہو اور فل مون ہو بلو مون کا مطلب ہو منت کا سیکنڈ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہاں پہ سپر بلو مون کا مطلب ہوا بلو مون تھا بلو مون کا مطلب دوسرا تھا اور کیا تھا وہاں پہ فل مون تھا اس انسیجن کو یہ کہا گیا اس 30 آگست کو یہ چیز ہمارے یہاں پر دیکھا گیا ہے اب ہم لوگ اس مون کے آنے کے بعد میں آتا ہوں یہاں پر ہم تھوڑی سی اس کی جو ہم نے چند ریان مسن کیا ہوا تھا ہم نے لازت کچھ ایر میں 2019 میں اور اس سال جو کیا ہے ان میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں پلیز اس فیکٹ کو آپ لوگ نوٹ کرتے ہوئی آج ہوا پہلا سمجھنا یہاں پر کہ میں یہاں پہ آ رہا ہوں چند ریان جو ہمارا اوڈ چند ریان تھا اس اوڈ چند ریان میں تھا یہاں پر تین چیزے تھے اور عربیٹر تھا عربیٹر کے بعد لینڈر تھا لینڈر کے بعد لینڈر تھا لینڈر کے بعد رو şekilde یہ تین چیزے یہاں پر تھے عربیٹر لینڈر روہر اگر کہا جائے orbiter کا ویٹ کتنا تھا very important orbiter کا ویٹ تھا 23979 kg lander کا ویٹ تھا 1471 kg اور rover کا ویٹ تھا very important 27 kg total payload کا ویٹ تھا 3850 kg لیکن اس بار کی مشن میں آپ کو بتا ہے کہ orbiter کی جگہ کیا جائے گا یہاں پر propulsion module آ جائے گا تو میں کہوں گا یہاں پر propulsion module PM تھا جس کا ویٹ 2145 kg تھا اس کے بعد اس میں lander تھا جو lander تھا اس کا ویٹ نکل کے آ جائے گا کتنا 1749 kg اس کے بعد rover تھا اس rover کا ویٹ تھا 126 kg total payload سب کا ویٹ جوڑ دیا جائے تو وہ عدد 3900 kg آ رہا تھا تو یہ بن گیا یہاں پر تو ہمارے basic drivenس کیا تھا یہاں پر orbiter تھا اور یہاں پر propulsion module تھا ٹھیک ہے نا اور اس پر ویٹ میڈ ڈیبنس یہاں پر rover اور اس پر ابھی ہم لوگ ان component کو تھوڑا سا دیکھیں گے تو یہ باتیں ہمیں اور بھی clear ہوں گی ان components ہے سننا یہاں پر اس mission کو جانے میں کتنا ٹائم لگا ٹائم لگا تو mission کو یہاں پر 48 ڈیج کا ٹائم لگا تھا اور یہاں پر mission کو جانے میں 42 ڈیج کا ٹائم لگا جب mission گیا تو اس component میں ایک آیا گا کون سا ہمارا ہے launch vehicle کون سا تھا تو یہاں پر یہاں پر جی ایس ایل بھی جی ایس ایل بھی کو یوچ کیا گیا تھا جی ایس ایل بھی ایمکی 3 مارک 3 کو یوچ کیا گیا تھا اور یاد اکھنا lbm3 کو یوچ کیا گیا lbm3 کو یوچ کیا گیا یاد اکنا اس میں 3 ڈیج ہوتی ہے 3 ڈیج ہوتی ہے 1 ڈیج کچھ ایسے میں کر دوں نیچی بال 1 ڈیج میں solid فیول ہوتا ہے 2 ڈ اس سے ٹائم لیکوڈ فیول ہوتا ہے 3 ڈ اسٹیج میں 2 ڈ کرائیوجنک cg فیول ہوتا ہے cg ویل میں oxygen ہوتی ہے oxygen پلس ھائیڈروزن کو mix کر کے بھرا جاتا ہے تیمپریچر بہت کم کر دیتا ہے میں دونوں کی تیمپریچر باکس ماندھو 200 ڈگری سنٹیگرن مائنس میں اس سے کم اس کا تیمپریچر مینن کیاتا ہے تو اسے بولا جاتا ہے کرائیوجینک انجن بول جاتا ہے تو یہ کرائیوجینک انجن یہاں پہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پر دونوں اس میں ڈیفرنس آپ کو سمجھ بیا ہے کہ یہاں پہ کیا تھا کہاں سے یوچ کیا گیا تو یاد دینا اس کو بھی اس کو بھی سری سری ہری کوٹا آپ نے سنا ہوگا سری ہری کوٹا سے اس 켜ٹا کے لانچ پیڑ نمبر لانچ پیڑ نمبر ٹو سے اس کو بھی جھا گیا اس کو بھی سیم جگہ سے بھیجا گیا تھا وسری ہری کوٹا میں دو لانچ پیڑ بننے ہوئے وہیں سے ان کو بھیجا گیا یاد دکھنا ان کا construction کہا پہ کیا تھا توisin Jackie Immers mund vkrom enfin brill brows ہم نے اس ساں site سکھб دیا لیا تھا ھیک ہے نا originari os chанные quage میں اس سمیں عبدالکلام ساکھ پریسیڈنٹ تھے اپن انڈیا کے تو کہا گیا چندران چندران میں کہ جب ہمارا چندران کیا کہنا اور بڑا تمس کے گھومنے جاگا فوٹو لینے گیا تھا ایسے مالو ٹویٹ میں ہم نے کہا کہ دنیا کیسے بتائیں گے جب مالو ایسا کبھی دن آیا کہ ہم لوگ کو مون میں رہنے چلے گیا تو ہمیں دنیا کیسے بتائیں گے کہ ہم لوگ کبھی مون تک پہنچے تھے تو عبدالکلام صاحب نے کہا کہ کام کرو ایک ایمپیکٹ لینڈنگ کروا دو ایک چھوٹے سے باؤل کو وہاں پہ گولے کو فک دو تاکہ کبھی جائیں تو ہمیں وہ وہاں پر دیکھ رہے ہیں تو بلکل وہی کیا کہ ایمپیکٹ لینڈنگ کروائے گئے تھے تو وہ عبدالکلام صاحب کہنے میں کہا گیا اس کے بعد ہم نے طرح پلان کیا تھا کہ ہم چندران ٹو کریں گے دوزار بارہ میں ہم نے رسیہ سے ہلپ لیے رسیہ نے جو اندر کا جو پیلوڑ تھا وہ اتنا ہیوی بنا چندران 3 اس کی پوری ایک بات کو دیکھیں گے کچھ باتیں یہاں پر سٹارٹ ہوں گی کہاں سے یہاں سے یہاں پہ جگہ جہاں سے اس کو بھیجا گیا میں نے کہا کہ یہ انڈیا ہے اور اس انڈیا سے بھیجا گیا اور اس انڈیا میں جگہ کون سے تھی تو جائے کا نام تھا آپ کا سری ہری کوٹا سری ہری کوٹا اور جو سری ہری کوٹا ہے وہ آندھ پردیس آندھ پردیس میں ہے اور وہاں سے اس کو لانچ کیا گیا لانچ پیڈ نمبر لانچ پیڈ نمبر ٹو سے ویگل تھا جی جی اب تو LVM بن گیا LVM 3 سے LVM 3 سے اس کو لانچ کیا گیا سننا اور اس میں سے اس میں ڈیٹ کون سے تھی 14th of the July کو لانچ کیا گیا 14th of July کو اس کو لانچ کیا گیا جیسے لانچ کیا گیا تو یاد رکھنا اس کی پوری پلاننگ کی گئی تھی پلاننگ سینٹر ہی کہاں پر بنا ہوا ہے اسے سپیس اپلیکیسن سینٹر احمد آباد میں کرتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ سیٹلائٹ کہاں پر بنا جاتی ہیں سیٹلائٹ بنا جاتی ہیں وہ وی ایسے یو آر را اڑپی رام چندر راو سینٹر پر بنا جاتی ہے ٹھیک ہے نا ایسے کر کے یہاں سے نکلا نکلنے کے بعد اس ارث کے اس میں اوروڑر میں 5 چکر پورے گئے 5 چکر پورے گئے وہ پورے ہو گئے 3rd of the August تو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ارث کے پاس 3rd of the August یہاں سے اس نے مون کی طرف وہ 8th of the August 8 August کو جا کے پہنچا اب اس کے بعد اس نے 5 چکر یہاں پہ لگا ہے سمجھنا جب یہ گھوم رہا تھا تو یہاں سے سپیس میں آپ کو پتا ہے گریوٹی نہیں ہوتی فکشن نہیں ہوتا تو ایک بار کیک کیا تو یہاں تک گیا پھر یہاں پہ آیا پیٹچی میں پھر کیک کیا وہاں تک گیا پھر کیک کیا پھر یہاں پر گیا ایسے جاتے جاتے یہاں تک گیا وہ اور جانے کے بعد گریوٹیس نے اٹیکٹ کر لیا اس کے تو اس کے گریوٹی میں گیا اب یہاں سے پیٹچی بنی اب کیا ہو یہاں تک مطلب الٹا ہو رہا ہے تو یہ والی اس لنے سے پیٹچی میں گیا پھر یہاں سے اس میں گیا یہاں سے گیا اور لاشٹ میں آتے ہیں سب سے پاس آ گیا جب سب سے پاس آ جائے گا تو سننا اب کیا کرے گا تو سب سے پاس آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو 23rd 23rd of August کو اس نے جا کر اپنے لینڈ کر گیا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اس جگہ جا کر وہ لینڈ کر گیا دیکھو اب سمجھنا ایک راکٹ تھا بہت 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 راکٹ سے اوپر گئے ایک بہت 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 سا روم تھا روم کے اندر دو چیز جگہ تھے ایک لینڈر اور روور رینڈر جو جا کر وہاں پہ نیچے جانا ماتا ہے کچھ ایسا سمجھ لینا کہ ایک بہت بڑا سا روم رہا تھا اس کمرے کے اندر آپ مان لو بیٹھ ہوگی آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا سا لڑکا ہو یا لڑکی ہو چھوٹا سا بی بی ہو ایسا سمجھ لینا تو آپ روم گھومتے گھومتے وہاں پہنچا روم گھومتے وہاں پہنچا اور روم سے اندر نکال دیا گیا آپ کو آپ ایک ہاتھ میں لی و اس کو نیچے اتر رہو آپ کے اندر یہ پوٹنسی کہ آپ دھیرے دھیرے پیرا سوٹ کتا ہے نیچے اتر رہو سکتے اس کو چلتے ہوئے دیکھ سکتے ہو تو جو وہاں پہ وہ چھوٹا سا بی بی تا وہ چلتا رہا وہ پانچ سو میٹر ڈسٹرنس تک ٹبل کرے گا تو اس نے کیا کیا وہاں پہ پانچ سو میٹر ڈسٹرنس تک اس نے ٹبل کیا تو یہاں پہ کیا گیا ایسا مالو کہ یہ ایک روم تھا اس روم پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے آپ کی اوپر چھوٹا سا ایک کوئی یہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کا جو یہ تھا اتارا کس ہو گیا اس کو اتارا گیا آپ یہاں پہ نیچے طرف آ رہے تھے نیچے طرف سافٹ لینڈنگ کر رہے تھے مسکراتے ہوئے تو یہ کچھ بن گیا کچھ اس طرح کا آپ سافٹ لینڈنگ کر رہے تھے جب یہاں پہ نیچے اترے مون کی سرفس پہ اترے آپ تو آپ کے پیر خراب ہیں آپ کھڑے ہو گئے کھڑے ان کے بعد باہر کس کو نکال دیا آپ نے اس کو باہر نکال دیا جو آپ اپنے ساتھ لائے دیں اب یہ بن گیا کیا اسے بولا گیا لینڈر جو اس کو لینڈ کرا رہا ہے نیچے لہ رہا ہے اس کو بول دیا گیا روور مطلب مو کرنے والا جو مو کرےگا اور یاد ہے یہ کچھ کام کرنے گئے تو پیلوڑ اس کو بولتے ہیں جو کام کرنے والے اس کو پیلوڑ بولتے ہیں تو جو یہ روور یہ لینڈر تھا اس میں کتنے پیلوڑ تھے تو number 4 پیلوڑ اس کے پاس کتنے پیلوڑ دوں ایسا سمجھنا اس کے چار پیروں میں کوئی مسین لگا دی گئی تھی دو پیر اور دو ہاتھوں میں مسین لگا دی چار کام کر سکتا ہے اس کے دو پیر تو چلنے کے لیے تھے دو خراب ہو گئے دو ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے ان دو پیروں میں آپ کو پتا ہے اسٹام موہرے لگی ہوئی تھی اس کے اپنے نیاستان لنبلم کی اور اسرو کی تو وہاں پر اسرو کی اسیمبل بنتے گئے اور یہ 500 میٹر کی ڈسٹنس ٹبل کر سکتا تھا ٹبل کر سکتا تھا اب ڈیوشن کتنا تھا اس کو 14 ڈیوشن کیوں کیونکہ یہ سن کی انرجی سے چل رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ سن کی انرجی یہاں پر 14 ڈیوشن بات ختم ہو جاتی اس کا نام پوری پروجیکٹ کا ڈیوشن ہی 14 ڈیوشن بانا جاتا ہے تو یہ لینڈر روہر یہاں نام کیا تھا اس لینڈر کا تو اس کا پچھلے بار جو پی پہ جاتا یہ تھا اس کا نام دا بکرم حانہ اس کا نام تھا بکرم اسے کر کے یہاں پر گھونے لگا سمجھنا مات کو جس پوائنٹ میں لینڈ کی ہے اس کا نام کیا دیا گیا تھا تو اس کا نام دیا گیا تھا سیوشکتی پوائنٹ اور یاد اکھنا اگر یہ 2019 میں 2019 میں سکسسفل ہوتا تو اسی پوائنٹ کا نام رکھا جاتا تھا تیرنگا پوائنٹ تو اس کو اس بار بدل دیا گیا تھا تیرنگا پوائنٹ سے سیوشکتی پوائنٹ یہاں پر کر دیا گیا تھا تو میرے سمجھ سے یہ مشن پورا آپ کو سمجھ میں آگیا ہو تو کیسے ہو رہا ہے یاد ہے نا ہمارے ساتھ ہی ایک مشن اور کیا گیا تھا سیدہ آپ کو پتہ لونر ٹونٹی وائی وہ ڈائریکٹ مشن تھا ڈائریکٹ یہاں پر جا رہا تھا اور اس کے جو پیلور تھا وہ لانچ کیا گیا ٹینٹ آف د آگست کو اس کو پہنچنا تھا ٹینٹی ورسٹ آف د آگست تو گیارہ دن کا مشن تھا وہ نیکلیر پہ کام کر رہا تھا اور نیکلیر پہ کام کر رہا تھا اس کو بھی ساؤت پول پہ جانا تھا اس کو بھی ساؤت پول پہ جانا تھا اور یہ ساؤت پول پہ جانے والا ساؤت پول پہ جانے والا فرسٹ بن گیا انڈیا کا یہ مشن انسکسٹ فلو گیا یہ لونر ٹونٹی فائی مشن کا نام تھا لونر ٹونٹی فائی مشن تھا لونر پچیس تھا جو کہ انسکسٹ فلو گیا یاد اکھنا اس کا جو پیلور تھا اس کا ویٹ 750 ستہ 150 kg کی پاس تھا ٹھیکی نا یاد رکھنا یہ soft landing نہیں کروا رہا تھا بس orbiter تھا جو گھومنے چک لگا تھا اور کچھ نہیں soft landing نہیں کروا رہا تو یہ بنا کونسا ہمارے ان دونوں کے بارے توڑی ایسی بات ہے کہ کب کیا ہوا کونسا ہے فیج دیکھنا پسٹ فیج اسے کہا گیا تھا سیکنڈ فیج اسے تھرڈ فیج اسے کہا گیا تھا تین فیجوں میں یہ بٹا ہوا تھا سب سے important جو مجھے لگتا ہے اس بار کے لیے کہ ہمیں ان پوائنٹوں کو تھوڑا ٹھیک سے پڑھنا چاہے کیا اس میں پیلوڈ یاد رکھنا جو میں نے دیکھا کہ پیلوڈ جو ہمارا 2019 میں تھا وہی پیلوڈ یہاں پر رکھے گئے تھے پیلوڈ میں کوئی change نہیں کیا گیا تھا یہ کر کے ہم پیلوڈ دیکھتے ہیں سب کو بتا ہے کہ یہاں پر جو اترا تھا جو رک گیا اس کے چار پیر دو ہاتھ تھے تو اس کے پاس چار پیلوڈ تھے جو موو کر رہا تھا وہ پیروں سے موو کر رہا تھا تو پیروں میں تو اسٹام بنا رہا تھا تو کام نہیں کر سکتا تو دو ہاتھوں سے کام کرتا ایسا مان لینا ایسا تھا نہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ جو لینڈر تھا اس کے پیلوڈ دیکھتے ہیں تو پہلا یہاں پہ رمبہ ہے یاد رمبہ ہی پچھلے والے پیلوڈ میں پچھے والے بھی بھی رکھا گیا تھا یاد رکھنا رمبہ کا نام بہت بڑا ہو جارہا تھا سائنٹسٹ کو سوٹ پار میں رکھا مبو پڑا تھا ان کے لئے ایسا ہے آپ کو یہ چھوٹی چی بات ہے نہیں پہلے اس کو پورا نام ہی رکھا گیا تھا سوٹ نام ہی دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو سوٹ نام دینے کی پروسیس ہوتی پوری وانا بننا ایسا چیسٹ میں ایسا بڑا ٹی بڑا ایسا تھوڑنا ہوتا ہے تو اس کو ایک پروسیس نہیں کیا تھا تو یاد رکھنا باہت میں اس کا نام دیا گیا تھا بیری ایمپورڈنٹ کی یہ کیا کرنے تھا وہاں پہ آئینو سفیر ہے اس آئینو سفیر کی ڈینسٹی کو مجر کرنے کے لئے وہاں پر گیا ہو تھا کیا آئینو سفیر کی ڈینسٹی کیسی ہے تو اس کو مجر کرنے کے لئے یہاں پر اس کو بھیج جا گیا تھا ٹھیک نا ڈینسٹی مجر کر گیا تھا اینو سفیر کی ایمپورڈن Quin Bin چیسٹا کیا تھا اس بار کیلئے تو چیسٹا کیا تھا یہاں پر سمجھنا چیسٹا کیا کرنا تھا پہلی بار اس نے کیا کیا کہ چیسٹا نے اس کی سرفیس کا تم پیچر مجر کیا تو پہلے بار تم پیچر مجر کرنا ہی گیا تھا اس کے سرفیس کا تم پیچر آیا 10 ڈگری سنٹیگر اور جب اس نے دگنگ کی اور 10 سنٹی میٹر ڈاؤن گیا نیچے گیا دگنگ کرتے ہو سرفیس میں 10 سنٹیگر میں گھڑا کیا جب دگنگ کرنے کی نیچے دیکھا تو اس کو وہاں کا تم پیچر مائنس 50 ڈگری سنٹیگر بلا اب کیا دیکھنے ہو بلا یہ کیا سو کرتا ہے کہ اگر یہاں سے یہاں تک تم پیچر نہیں پہنچا 10 سنٹی میٹر میں تو جو اس کی سرفیس ہے نا تو نون کنڈکٹیو ہے تو اس کی سرفیس جو ہے وہ نون کنڈکٹیو سرفیس ہے ایسا مان گیا ٹھیکی نا نون کنڈکٹیو سرفیس یہاں پر لگی گئی ہے پھر اس کے بعد سمجھنا یہاں پر ایک نیا تھا ilsa ilsa جو تھا وہ وہاں پر سیسمک ایکٹیویٹی کو مجھے گنا ہے سیسمک ایکٹیویٹی کب ہوتی ہے جب وہاں پر ارثو ہے جیسے انڈیا یہاں پر اپنی ارث کوئگ آتا ہے ارت کوئگ آتا ہے آرثو کی ایکٹیویٹا ہے اور یہاں پہ آتے ہیں لیونار AMQ تو یہاں پہ مث lریکمריیگر تفہن ہیں وقمپ آتے ہوں گے اس کو کم کرنے کا عیق کو اس پیکش تھا یاد رہEN ہے اس نے پایا ہے کہ وہاں پہ وسلم سمجھنا یہاں پہ لیجر plastic ہے لارا حقہ لوگ پہتہ documenting لارا یہ اللہ علیہimpression ہے یہاں پہ تفہنی دلار موز اور حقہ موجود Eye دلارہ مانتہ یا اللہ عقیر حقہ Puый ہے ain'tho cubver. جو مون کی سرفیس میں جا کے رکھ جائے گا یہ ارتھ ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے ایک لیزر جنرلیٹ کریں گے جو مون کی سرفیس میں جائے گا جو اس پر ہیٹ کرے گا اور واپس لوٹ آئے گی سرفیس ریز جائے گی ہائی انٹنسی سے تو اس سے کیا میجر کریں گے کہ اس کی ایک جگٹ ڈسٹنس کیتے ہیں تو یہ ڈسٹنس سے میجر کرنے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے نا تو لارا ڈسٹنس میں اب آگئے ہیں ہم لوگ کس کے تو ہمیں روور کے پیلوڈ میں تو جو روور کا پیلوڈ دنس تھا یہاں پر سبسکت ایپی ایکس آئیپ ایکس ایک ہم ایک ایکسس ایک تب بہت منصح ایک ایک ڈسٹنہ ہے یہ کیا کرنے autograph الاقراط تھا یہاں یہاں پر ریڈیو ایکٹیویٹی کو میجر کرنے کیا تھا کہ کیا ہے یہاں پر ریڈیو ایکٹیویٹی ہے یا نہیں ہے سبسکتنے معدوم ت congregation کہ لیپس نے یہاں پر سلفر کا مجیرمنٹ کرنے کے تھے سلفر ملا بالکل سلفر ملا ہے سلفر کے بعد یہی مجیرمنٹ کرنا ہے کہ یہاں پر آکسیجن تھا کیلسیم ملسیم سب ملا ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی کھوچ جاری تھی اس کی ہائیڈوزن کے یہ پتہ نہیں اس میں ہائیڈوزن ملا ہے کی نہیں ملا ابھی تو ایسا لگا ہے کہ ہائیڈوزن کی ہائیڈوزن نہیں ملا ہائیڈوزن ہی سبجرد ضروری ہے ہمارے لئے سلفر کس بات کہا گیا سرفر ملنے کا مطلب ہے سلفر ہمیسا وایکی ایکٹی بیٹی سے آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر وایکی ایکٹی بیٹی ہوگی تو synthase ایکٹی ہوگی تو ہمیں اس کے اس بات کو بات چلے گا یہ اس کی فارو میشن کیسے ہوا بنا کیسے ان کا تو یہ بات کو ہم پتہ کر نہیں ہے تو یہ بن گئے ہمارے پیلوٹ سے ٹھیک ہے تو ان ساری پیلوٹ کو آپ پیلوٹ کو ٹھیک سے پڑھنا چاہیے یہ بہت 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 تو سننا بات کو لاسٹ جو میں ختم کروں گا کہ جو ہمارے ریال ہیروز ہیں بات سنو کو دیکھ لو اور ختم کرو تو دیکھو یہاں پر سب سے پہلے ریال ہیروز میں آپ ایس شومنات کو دیکھو گے اور ایس شومنات کو الگ کر لینا آپ دیکھو کہ اگزام میں کیا پوچھ جاتے ہیں جو بہت ایسے آپ کو سمپل کو سنائیں گے تو کون چیئرمن ہے تھا یا ہے یا کچھ ایسا یہ ریٹائر ہوں گا تو ایسا کریں گے لیٹ کریں گے تو کون کون سے پوچھ سکتے ہیں تو نمبر ایک چیئرمن کون پوچھ سکتے ہیں وکرم سارا بھائی ٹھیک نا وکرم سارا بھائی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں دوسرا نمبر کس سے پوچھ سکتے ہیں دوسرا چیئرمن کون تھے ستیز دھون تو یاد ہے نا ستیز دھون سے پوچھ سکتے ہیں دوسرا تھرڈ چیئرمن مدھ یو آر راو اوڈپی رام چندر راو اوڈپی رام چندر راو پھر اسمہ آپ کے ق Weight Ouster کی کے بارے بارے مین ہے اس میں S g стороны جب آپ کے قاتل تھے وہ کہ K سیوان تھے یا نہ канал K سیوان کے میں انصاقskفل ہوا تھا K سیوان کے سامنے انساقسفل ہوا تھا 2002 زیomnia تو این کو محسیں تم Russرám کر دو کے پوریوے گناہوں کے ساتھ کرتا تو ریجن دیکھو کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر چار سنٹر بنے ہوئے بڑے اس طرح کے چار بڑے سنٹر ہے ایک کونسا یہاں پر ساک احمد آباد ساک احمد آباد ایک کونسا وی ایس یہاں پر ہو جائے گا یو آر راو سنٹر یو آر راو سنٹر آپ کو پتا ہوگا یہی کیا ہے ہیڈکوارٹر ہے سب سے نیچے بنا ہے یہاں پر تیرونت پورم کا سنٹر تیرونت پورم کا سنٹر اسے بکرم ساہرہ بھائی سپیس سنٹر کہتے ہیں اور یہاں پر بنا ہوا سری ہاری کوٹا سری ہاری کوٹا ستیز دوان کے نام پر ہے سری ہاری کوٹا ستیز دوان سر کے نام پر ہے تو ایسا کہ چار سنٹر ہر کے الگ الگ ڈائیکٹر ہوتے ہیں ہر کے الگ ڈائیکٹر ہوتے ہیں اور ان سب کا ایک ڈائیکٹر ہوتے ہیں انڈائیکٹر کا نام کیا یہاں پر کیسی مہان ہے سوری ایس سومنات ٹھیک ہے لیکن تو یہ ہے راؤ چریکٹر کریں تو ہم نے ان کو نہیں پڑا تو ان کو پڑھنے گی مجھے تین یہ ایمپورٹنٹ ہے ٹی مرسن پڑھنٹ اور ٹریکٹر کر ہیں پڑھنٹ 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 سیریں پڑھنٹ پڑھنٹ ٹریکٹر کریں مجھے مرسن پڑھنٹ در آنے گا تو یہ پوچھ جائے گا ہمیں ماہی ان پسپولٹی اس کی ٹپ میں کیا ہے اسٹیٹنٹ بیس میں آگئے ہیں تو یہ کوشن یہاں پر پوچھ جائے سکتے ہیں تو اتنی بات یاد رہا ہے یاد رہنا حسن کرناٹکا کیا ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے جکر کہ حسن کیا ہے تو دیکھو آپ نے وہ فوٹو دیکھی ہوگی جب اس پیس دی جی تھی لاسٹ میں تو وہ حسن تھا حسن میں کیا بنا ہوا کرناٹکا میں ہے اور یہی پر کیا ہے ماسٹر کنٹول فیسلیٹی بنی ہوئی ہے آفیس بن ہوا ہے جہاں سے سب کچھ کنٹول کیا تھا وہی ایم سی ایف ماسٹر کنٹول فیسلیٹی بڑھائی ہے ٹھیکی نا تو ایسے گھر کے ہمارا کیا ہوا یہ پورا جو پورے جو ریل ہیوز تھے وہ ہمارا پورا انڈھوکی ٹھیکی نا آئی تنگ چندران تھری کے بارے میں جتنا سب کچھ تھا وہ سب کچھ ہمیں رسلس گیا ہاں اس سے لیٹ کرتا ہوا جتنی چیزیں وہ میں نے اس رو کے سیپڑی لیکچر میں ڈال لکھا ہے تھوڑا سا لیکچر ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا ملیں گے نیکس لیکچر میں تھینکیو سو مچ